الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على موقعنا نبیوں وآدم بين الماء والدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسی کی پہلی ہم پڑھ رہے تھے آج ہم انشاءاللہ عز و جل ماضی شکی کے سیخے اور ان سے چند فقرے پڑھیں گے ماضی شکی کے سیخے اور ان سے فقرے ماضی شکی کسے کہتے ہیں ماضی شکی اس فعل معصول کہتے ہیں جس سے زمانہ گزشتہ میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے میں شک معلوم ہو یعنی جس فعل سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے میں یا کرنے میں شک معلوم ہو اس سے ماضی شکی کہتے ہیں پہلے ایک طرح سیخے بیان کریں گے پھر اسے فقرے میں استعمال کریں گے تو آجے پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے کردہ باشد کردہ باشد کا معنی ہوگا اس نے کیا ہوگا کردہ باشد اس نے کیا ہوگا کردہ باشد انہوں نے کیا ہوگا کردہ باشی تو نے کیا ہوگا کردہ باشید تم نے کیا ہوگا یعنی تم لوگوں نے کیا ہوگا جمعہ اگر سے گا ہے کردہ باشم میں نے کیا ہوں گا یعنی کردہ باشم میں کیا ہوں گا کردہ باشم ہم کیے ہوں گے اب اسے جو مائے شک کے سیغے ہیں انہیں فقریں میں استعمال کر رہے ہیں او کار شما کردہ باشد او یعنی وہ کار شما تمہارا کام کردہ باشد کیا ہوگا او کار شما کردہ باشد وہ تمہارا کام کیا ہوگا او کار شما کردہ باشد وہ تمہارا کام کیا ہوگا آہاں چھے کردہ باشد آہاں یعنی وہ لوگ چھے کردہ باشد کیا کیا ہوں گے آہاں چھے کردہ باشند وہ لوگ کیا کیے ہوں گے من آجا رفتہ باشم من آجا یعنی میں اس جگہ گیا ہوں گا من آجا من یعنی میں آجا یعنی اس جگہ رفتہ باشم گیا ہوں گا من آجا رفتہ باشم میں اس جگہ گیا ہوں گا ماں این کتاب را دیدہ باشم ماں یعنی ہم لوگ این کتاب یعنی اس کتاب را یعنی کو دیدہ باشم دیکھے ہوں گے ماں این کتاب را دیدہ باشیم ہم اس کتاب کو دیکھے ہوں گے تو بمسجد نماز کردہ باشی تو یعنی تو بمسجد مسجد میں نماز کردہ باشی نماز ادا کیا ہوگا تو بمسجد نماز کردہ باشی تو مسجد میں نماز ادا کیا ہوگا شما چے دادا شما چے دیدہ باشید شما یعنی تم لوگ چے یعنی کیا دیدہ باشید دیکھا ہوگا شما چے دیدہ باشید تم لوگوں نے تم نے کیا دیکھا ہوگا شما چے دیدہ باشید تم نے کیا دیکھا ہوگا اس بات ہے تا مرد سخن نگفتا باشد تا مرد سخن نگفتا باشد غیب و حنرش نگفتا باشد یعنی جب تک کہ مرد بات نہیں کہا ہوگا تا مرد سخن نہ گفتہ باشت جب تک کہ مرد کوئی بات نہیں کہا ہوگا غیب و ہنرش نہ خفتہ باشت اس کے عیب و ہنر چھوپے ہوئے ہوں گے جب تک کہ مرد بات نہیں کہا ہوگا اس کے عیب و ہنر چھوپے ہوئے ہوں گے یعنی جب بات کرے گا تو اس کے عیب و ہنر وغیرہ ظاہر ہوں گے جب تک کہ مرد بات نہیں کیا ہوگا تو اس کا عائب و ہنر چھپے ہوئے ہوں گے ماضی تمنای کے سیخے اور ان سے فقرے ماضی تمنای کسے کہتے ہیں جس سے زمانہ ماضی میں کسی کام کی آرزو پائے جائے کسی کام کی تمنا پائے جائے اسے کہتے ہیں ماضی تمنای تو سب سے پہلے ماضی تمنای کے سیخے بیان کریں گے فیرینہ فقرے میں استعمال کریں گے رفتے کا معنی وہ جاتا کاش کے وہ جاتا یassir وہ جاتا رفتندے وہ جاتے رفتندے وہ جاتے رفت میں میں جاتا یعنی کاش کے میں جاتا اب نیچے دیکھیں فقرے میں انہیں استعمال کر رہے ہیں اگر محمود آجہ رفتے باز نہ گشتے اگر محمود اس جگہ جاتا باز نہ گشتے واپس نہیں آتا اگر محمود آجا رفتے باز نگشتے اگر محمود اس جگہ جاتا واپس نہیں آتا اگر من بخانہ بودھ میں تُرہ کتاب خود دادہ میں اگر من اگر میں بخانہ گھر میں بودھ میں ہوتا تُرہ یعنی تجھ کو کتاب خود اپنی کتاب دادہ میں دیتا اگر من بخانہ بودھ میں تُرہ کتاب خود دادہ میں اگر میں گھر میں ہوتا تجھے اپنی کتاب دیتا اگر این مردم کتاب خود خاندند گمرا نہ شدندے اگر این مردم کتاب خود خاندندے اگر یہ لوگ خدا کی کتاب پڑھتے گمرا نہ شدندے گمرا نہ ہوتے اگر یہ لوگ خدا کی کتاب پڑھتے تو گمرا نہ ہوتے یعنی اگر خدایی کتاب کو سمجھ کر کے صحیح سنی علیم کی تفسیر وغیرہ سے پڑھتے تو گمران نہیں ہوتے کیونکہ اس میں سب باتیں جو حیثنوطور جماعت کے عقائد ہیں اس میں واضح ہیں اگر شما می نوشتید خوشخط می شدید اگر تم لکھتے اگر شما یعنی تم لوگ می نوشتید اگر تم لکھتے خوشخط می شدید تو خوشخط ہو جاتے اگر شما می نوشتید خوشخط می شدید اگر تم لکھتے تو خوشخط ہو جاتے اگر ما بمدرسہ می رفتیم از شما می گزیشتیم اگر ہم اگر یعنی اگر ما یعنی ہم بمدرسہ مدرسہ میں می رفتیم جاتے از شما تم سے می گزیشتیم آگے بڑھ جاتے اگر ما بمدرسہ رفتیم از شما می گزیشتیم اگر ہم مدرسہ جاتے تو تم سے آگے بڑھ جاتے اگر سخنم می شنیدی کتاب خوب از دست نمی دا دی یعنی اگر تو میری بات سنا ہوتا اگر سخنم می شنیدی اگر تو میری بات سنا ہوتا کتاب خوب از دست نمی دا دی یعنی اچھی کتاب اپنے ہاں سے نہ دیتا اگر تو میری بات سنتا اچھی کتاب اپنے ہاں سے نہ دیتا اگر سخنم می شنیدی کتاب خوب از دست نمی دا دی اگر تو میری بات سنتا تو اچھی کتاب اپنے ہاں سے نہ دیتا اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا اور اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں ہماری یوٹیوب چینل فیضان درسل انظامی کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ